ہوا میں جادو کے جنات کو چھوڑ کر مطلوبہ شخص کو لقصان پہنچانا ہوای جادو کہنا تھا السلام علیکم یو ویدار ٹی بی کے معزز ناظرین امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوگی آج کی امپورٹنٹ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک یو ویدار ٹی بی سبسکرائب نہیں کیا وزرہ کرم چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ اس امپورٹنٹ سیریز کا جادو کی اقسام کی سیریز کا اور اس کے بعد آنے والی تمام سیریز کا آپ کو نوٹفیکیشن موصول ہو سکے آج ہم بات کریں گے ہوای جادو کے بارے میں ہوای جادو جادو کی دوسری قسم ہے اگر آپ نے اس سے پیچھے والا ویلوگ پہلا ویلوگ نہیں دیکھا آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ پہلا ویلوگ بھی ملاحظہ فرما لیں تاکہ آپ کی کنیکٹیوٹی جادو کے اقسام کے بارے میں بنی رہیں اور آپ جادو کے بارے میں جانتے رہیں اور باخبر رہیں جیسا کہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہوا میں جادو کے جنات کو چھوڑا جاتا ہے اور مطلوبہ شخص کو نقصان پہنچا جاتا ہے یہ بطر مطلوب یعنی مطلوب کی طرف جس پر جادو کرنا مطلوب ہو یہ لائین جادوگر اس کی طرف مو کر کے ہوا میں پھونکے مارتے ہیں اور یہ جنات مخالف کے جسم میں سوئیاں پیوست کرتے ہیں جس سے مطلوب شخص کو بہت عذیت پہنچتی ہے یا یہ جادوگر درخت پر تعویز باندھ کر بھی مخالف کو عذیت دیتے ہیں اس کے علاوہ جادو کی اس قبیح نگری کا ایک نہائیتی خطرناک عمل ہانڈی کا عمل ہے جادوگر ہانڈی میں گوشٹ ڈال کر اسے چولے پر رکھ دیتے ہیں اور پڑھائی شروع کر دیتے ہیں یعنی شیطانی عملیات پڑھنا شروع کر دیتے ہیں جادو کے جنات اسے اٹھا کر مطلوبہ جگہ پر گراتے ہیں جس سے بہت نقصان ہوتا ہے اس نقصان میں جانی نقصان بھی شامل ہے اور مالی نقصان بھی شامل ہے ایک اور عمل جادو نگری کی اس قبیح دنیا میں خون کا عمل بھی کیا جاتا ہے کالے مرگے یا کالے بکریا زبا کر کے اس کے گوشت پر جادوگر پڑھائی کرتے ہیں اور شیعتین جنات اس خون کو مطلوبہ شخص یا مطلوبہ جگہ پر اس کے چھینٹے مارتے ہیں جس سے بہت نقصان ہوتا ہے جانوروں کی ہڈیاں بھی جادو میں استعمال کی جاتی ہیں جس میں مردہ کتے سوور اونٹ گائے وغیرہ کی ہڈیاں بھی جادو کے لئے استعمال کی جاتی ہیں اور صفلی علوم پڑھنے کے بعد یا تو ہڈی گھر میں ڈال دی جاتی ہیں یا زمین میں بالخصوص قبرستان میں یا کسی ویران جگہ پر اسے دفن کر دیا ہے ایک ظالم جادوگر یہ بھی کرتے ہیں کہ جو بچہ سانس لیے بغیر مر جائے یا مردہ پیدا ہو تو ایک ماہ کے بعد اس کے جسم کے کولے کی ہڈی کو قبر سے نکال کر بہت سخت جادو کرتے ہیں یہ ہڈی بھی گھر میں ڈال دی جاتی ہے یا قبرستان یا ویران جگہ پر مخالف کی بربادی کے لیے دفن کر دی جاتی ہے اس کے علاوہ دیا جلا کر ہرمل کی دھونی بزریہ ہوا جادو کے اثرات مطلوبہ شخص تک جادو کے جنات پہنچاتے ہیں جس سے مطلوبہ شخص کا بہت پہتا ہے آپ جانتے ہیں کہ جادو برحق ہے لیکن کرنے والا کافر ہے اللہ تبارک تعالی نے ہمیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری جبوں پر اسے خبر داری اور اس کے علاج کے لیے سورہ موزتین یعنی سورہ فلق اور سورہ والناس نازل فرد آپ سے گزارش ہے کہ آپ روزانہ ان دونوں صورتوں تلاوت کر کے پھر سوئیں تاکہ آپ شیعاتین اور ان جادوگروں کے شر سے محفوظ رہیں اللہ تبارک تعالی ہم سب کو شیعاتین کے شر سے خصوصا لائین عبلیس کے شر سے اور ان لائین اور خبیص جادوگروں کے شر سے محفوظ رہیں اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محفوظ رہا